اسلام علیکم میمبرز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں alihealth and herb.com کے نام سے میری اپنی ویب سائٹ ہے اسی نام سے رہا فیس بک پیج بھی اور یوٹیوب چینل بھی آپ لوگیں سسکرائب کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں وہاں پہ اور میری ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے آج بڑا مفید نسخہ لے کے ہوں اور یہ جو نسخہ میں آج آپ کو بتانے میں ہوں ایک سو دس پرسنس کا پوزیٹیو ریزلٹ ہے یہ جو نسخہ ہے یہ 3-in-1 نسخہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے میدے کی جتنی بھی جو مسائل ہیں اگر آپ کو قبض ہے اگر آپ کو میدے کے دوسرے دیس طریقے مسائل دیں جیسے دادے میں چلن ہونا اس طرح کے مسائل یہ بھی دور کرتا ہے اس کے بعد آپ کی جو مردانہ طاقت ہے مردانہ کمزوری کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ کے سیکس میں اضافہ کرتا ہے اگر آپ کو پتھوں کی کمزوری ہے آپ کو ذہن میں جو ہے سر میں درد رہتا ہے ذہنی کمزوری ہے تو یہ اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے اس لیے ایسا نسخہ جو ہے میں آپ کو بتانے لگوں یہ 3-in-1 نسخہ ہے اگر آپ اس کو اضماتے تو انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا واضح فرق میں آپ کو جو ہے نسخہ بتا جاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے چیزیں جو ہیں پڑھتی ہیں نمبر ایک گاجر کا مربع آپ نے لیلنا ہے نمبر دو سیف کا مربع آپ نے لیلنا ہے نمبر تین آپ نے حریڈ کا مربع لیلنا ہے یہ تینوں مربعیں جو ہیں آپ نے ایک اک پاؤ سے زیادہ لیلیں تب ہی کوئی مستانی ہے ایک پاؤ لیلیں تب ہی کوئی مستانی ہے بیسیکلی جو ان کی مقدار میں نے دیکھی ہے جو لوگوں سے عزم ہوا ہی ہے وہ جو ہے تقریباً ایک اک پاؤ کے حساب سے ہی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد یہ تینوں مربع آپ نے لے کے جو ہے ان کو جو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے مربعوں سے شیرہ ہوتا ہے آپ ان کا شیرہ جو ہے وہ دو لینا ہے شیرے کو دو لینا ہے اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے ان کیوں مربعوں کو ہریڈ کا جو مربع ہے وہ کیونکہ اس میں گٹلیاں ہوتی ہیں تو گٹلیاں نکال کے آپ کو جو ہے وہ چھل کے اس کو جو ہے آپ گرینڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ تین مربع ہے جب آپ اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے تو اس میں آپ نے ڈالنا ہے اخروٹ آپ نے اخروٹ لے لینے ڈیڑھ پاؤ اس کے بعد چار مگس چار مگس ڈیڑھ پاؤ آپ نے لے لینے ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ ایک پاؤں اور یہ ڈیڈڈ پاؤں ہے اس کے بعد آپ نے اس میں پستا ڈال لینا ہے اور اگر آپ کاجو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کاجو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ کوئی ایسا مستان نہیں ہے اور لاست سیو جو آپ نے ڈال لیے چاندی کے ورک ڈال لیے یہ جو آپ کو میں مقدار بتا رہا ہوں اس میں کم سے کم پچیس سے تیس چاندی کے ورک جو ہیں آپ نے ایڈ کر لینا ہے ون ٹائم کرنے ہے اگر آپ اگلی دفعہ اس نسخے کو بنائیں تو اس ٹائم جو ہے آپ نے چاندی کے ورک ایڈ نہیں کرنے لیکن جب آپ فرس ٹائم بنائیں گے تو آپ نے چاندی کے ورک اس میں ایڈ کرنے ہے جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ایک پروپر ایک شیپ میں آجے گا جب آپ ان سب چیزوں کو ایڈ کر لیں گے پروپر شیپ میں آجے گا اب آپ نے اس کو کھانا کیس طرح ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ نے جو ہے صبح نہار موٹنا ہے اور آپ نے تقریبا ناشتہ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے جو ہے نا بیسیکلی جو ٹائم ہے آپ آدھا گھنٹہ رکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہے ایک سے دو چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو لینا ہے انشاءاللہ آپ کو جترے بھی مسائل ہیں قبض کا مسائل اگر آپ کو ہے میدے میں کوئی مسئلہ ہے اس کے بعد مردانہ کمزوری جو ہے سٹیمنا آپ کا جو ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جائے گا مردانہ کمزوری کے ساتھ دوسری کمزوری جو ہے اگر آپ ویلفٹنگ کرتے ہیں بوڈی بیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت مفید نسخ ہے یہ میں نے بہت بوڈی بیلڈرز کو عزموایا ہے خود سے اور اس کے بعد اگر آپ کو ذہنی کمزوری ہے سر میں دردہ تنظر کی کمزوری ہے آپ یہ لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی فرق آئے گا تو مجھے جو ہے نیکس ٹائم تک کی ویڈیو کے لئے جاست دیں خدا حافظ